بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج پارٹی کے ساتھ بھرپور مشابرت کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کے مطابق 21 اکتوبر کو اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے قائد میاں محمد نواز شریف جو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا کارنامہ جنہوں نے سر انجام دیا سی پیک کے جو میمار ہیں اور پاکستان میں بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا سہرہ میاں محمد نواز شریف کے سارے اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت تا نہ بنانے کے حفظ جو پیکچ آفر کیا گیا میاں محمد نواز شریف کو انہوں نے شکریہ کے ساتھ اس کو مازد کر لی کہ پاکستان کا مفاد پانچ ارب دولر سے کہیں زیادہ ہے اور جس طریقے سے دوہزار تیرہ سے لے کے اٹھارہ کے درمیان جو ترقی پاکستان کی سنت حرفت اور زراعت میں ہو رہی ہیں اگر وہ تسلسل نہ ٹھنٹا دوہزار اٹھارہ کے جھرلو الیکشن کے نتیجے تو آج پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضو کرم چاہے ترقی کے میدان میں بہت آگے ہوتا بھار کیف یہ طوام باتیں ہوں گی آج اس میٹنگ کے عواجے سے میں یہ پھر تران جاتا ہوں کہ انشاءاللہ 21 اکٹوبر کو میاں نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور پورا پاکستان ان کا فقید المزار استقبال کریں رہور میں ہوں گے رہور میں ہوں گے رہور میں ہوں گے سر بیاس آج کے ساتھ الیکشن کب تک ہو جائیں گے آپ کی پر آپ کی ایکسپسٹیشن کیا ہے پورا پاکستان انشاءاللہ میاں نواز شریف کی واپسی کا منتظر اور انشاءاللہ دوبارہ محشت اور ملک اسی طرح ترقی کرے گا جہاں پر میاں نواز شریف نے پاکستان کو 2017 میں چھوڑا تھا جب ایک جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں ایک سازج کتاہت ان کو اقتدار سے محروم کیا گیا نواز شریف اقتدار سے محروم نہیں ہوئے پاکستان کے عوام ترقی اور خوشحالی سے محروم کر دیا انشاءاللہ پاکستان میں بات ہو